سور بقرہ کی فضیلت میں حضرت امام نسائی علی رحمہ حدیث پاک لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس گھر میں سور بقرہ شریف پڑھی جائے اس گھر سے جنات اور شیعاتین بھاگ جاتے ہیں محتسین فرماتے ہیں کہ جسے اپنے گھر میں جنات کا سایہ محسوس ہو آسیف یا لڑائی جھگڑوں کی کیفیات بہت زیادہ محسوس ہوں تو اسے چاہیے کہ ہر تین دن کے بعد ایک مرتبہ سور بقرہ پڑھ لیا کریں یعنی ہفتے میں دو مرتبہ ہر تین دن کے بعد ایک مرتبہ سور بقرہ شریف پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں سکون چین اتمنان آ جائے گا مسلم شریف پہلی جل صفحہ نمبر 271 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سور بقرہ اور سور آل عمران پڑھنے والے وہ خوش نصیب ہیں کہ جب وہ کل بروز قیامت آئیں گے تو ان کے سروں پر دو بادل ہوں گے اور چاروں طرف ان کے نور ہی نور ہوگا اور فرمایا یہ دو بادل سور بقرہ اور سور آل عمران کے ہوں گے اور وہ رب کی بارگاہ میں اسے لے جائیں گے اور یہ صورتیں کہیں گی اے پروردگار تو اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص رات کو سور بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے وہ دو آیتیں اس کو کافی ہوں گی یعنی ناگہانی مسائب ناگہانی مسئبتوں اور شیطان سے اس کی حفاظت یہ دو آیتیں کریں گی سور بقرہ مدنی ہے مدنی کے معنی ہے ہجرت کے بعد اس سور مبارکہ کا نزول ہوا اور یاد رکھیے گا کہ اس سور مبارکہ کا نزول اس طرح نہیں ہوا کہ ایک ساتھ یہ پوری صورت نازل ہو گئی کبھی ایک آیتیں کبھی دو آیتیں کبھی تین آیتیں اور تقریباً دس سال تک یہ مسلسل نازل ہوتی رہی اور اس دوران دوسری صورتیں بھی نازل ہوتی رہیں آپ یوں اندازہ لگائیے کہ سور فاتحہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے ایک نمبر ہے نزول کے اعتبار سے سور فاتحہ کا پانچ نمبر ہے سور بقالہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا دوسرا نمبر ہے لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ایٹی سیون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلی سورت جس کے نزول کا آغاز ہوا وہ سور بقرہ ہے اور یہ مسلسل دس سال تک نازل ہوتی رہی اس دوران دوسرے سورتیں بھی نازل ہوتی رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت جو سورت نازل ہوتی آپ وہی لکھنے والوں کو جمع فرماتے اور انہیں فرما دیتے کہ یہ سورت فنہ سورت کے بعد لکھو یہ آیت فنہ سورت میں فنہ آیت کے بعد اور فنہ آیت سے پہلے لکھ دو نزول کی ترتیب اور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن پاک لکھایا یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب کے ساتھ آج قرآن پاک موجود ہے یہ ترتیب وہ ترتیب ہے جو لوہ محفوظ کی ترتیب ہے لوہ محفوظ پر قرآن پاک اسی ترتیب سے لکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ نگاہ عطا فرمائی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی آپ لوہ محفوظ پر دیکھ کر صحبہ کرام کو فرما دیتے کہ اس آیت کو فلان صورت میں فلان آیت کے بعد لکھو اس میں دو سو چھاسی آیتیں اور چالیس رکو ہیں قرآن پاک کی یہ سب سے بڑی صورت بھی ہے اور سب سے زیادہ احکام اور مسائل اسی صورت میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان ناہیت رحم کرنے والا رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے رحمان میں الفاظ زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ رحمان جب لکھتے ہیں تو کھڑا زبر لگایا جاتا ہے اور عربی میں کھڑا زبر زبر اور علف دونوں ہے تو رحمان میں پانچ حروف ہیں رحمان میں چار حروف ہیں رحمان میں زیادتی مانا ہے الرحمن بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا الرحیم زیادہ مہربان آپ کو کوشش کیا کریں کہ ترجمہ غور سے سنیں اور آپ کی پوری توجہ ترجمہ پر ہونی چاہیے اس غور سے سننے کی برکت کیا آپ کو ظاہر ہوگی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ قرآن مجید فوقان حمید کا یہ موجزہ ہے کہ قرآن کا اگر ترجمہ کو یاد نہ بھی کرے اگر غور سے ترجمہ سنیں تو الفاظ اس طرح ریپیٹ ہوتے ہیں کہ تھوڑے فاصلے کے بعد پھر وہی الفاظ اور ان کا معنی ریپیٹ ہوتا ہے تو اگر غور سے کوئی ترجمہ سنے گا تو انشاءاللہ عزوجل غور سے سننے کی برکت سے کئی الفاظ کا ترجمہ اسے خود بخود یاد ہو جائے گا قرآن مجید فوقان حمید کے الفاظ ایک ریسرٹس کے مطابق اسی ہزار ہیں ان اسی ہزار میں سے دو ہزار الفاظ ایسے ہیں کہ جو اصل الفاظ ہیں اور یہ ریپیٹ ہو کر اسی ہزار ہیں تو دو ہزار الفاظ کا اگر کوئی ترجمہ یاد کر لے تو اسے قرآن کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے ان دو ہزار الفاظ میں سے پانچ سو تو وہ الفاظ ہیں جو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے مالک ہے رب ہے صراط ہے اس طرح کے پانچ سو الفاظ اب بچ جاتے ہیں پندرہ سو الفاظ پندرہ سو الفاظ میں سے پانچ سو وہ الفاظ ہیں جن کا اردو سے کچھ تعلق ہے جسے نعبد ہم عبادت کرتے ہیں عین بادال سے کوئی عبادت یاد رکھ گئے تو اسے یاد ہو جاتا ہے تو ایک ہزار یہ پندرہ سو الفاظ ہی ہیں جنہیں ہمیں یاد کرنا ہے اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کئی الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ ازوجہ شاہد فرمایا الف لامین خروف مقطعات جن کے معنی اللہ تعالی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں ذالکل کتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے لا ریب فیہی اس میں کوئی شک نہیں ریب کے معنی ہے شک لا ریب نہیں کوئی شک اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں خدا ہدایت ہے للمتقین پریزگاروں کے لئے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ہدایت تو یہ تمام انسانوں کے لئے ہے لیکن اس سے کما حقہو نفع اور فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں متقین پریزگار لوگ کون ہیں الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالغیبی غیب پر جنت ہم نے نہیں دیکھی جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا عذاب قبر کو ہم نے نہیں دیکھا ثواب قبر کو ہم نے نہیں جانا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غیب کی خبریں ہمیں دی اور ہمارا ان پر ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں اس سوالاتہ نماز قائم کرنا اس کے معنی یہ ہے نماز خود بھی پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں قائم کرنا کے یہ معنی ہے نماز کو ظاہری باطنی آداب بجالاتے ہوئے فرائض واجبات سنت مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے خوشو خدو کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نمازیں قائم کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمِمَّا اور اس سے جو وَمِمَّا اور اس سے جو رَزَقْنَا هُم روزی دی ہم نے انہیں رزقنا ہم نے روزی دی اب دن اس کا ترجمہ یاد کرنا کتنا حسان ہے رزق رزق سے یاد رکھیں نہ کہ مانا ہم نے رزقنا ہم نے روزی دی ہم انہیں ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں جو روزی ہم نے انہیں دی اسی روزی سے ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں اس میں کتنی پیاری بات ہے اور کتنا پیارا انداز ہے کہ کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے دی ہوئی ہے اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا اس میں غرور کی تو کوئی منجائش نہیں بلکہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ جس رب نے اطاف فرمایا اسی رب کی راہ میں اگر خرچ نہ کریں تو کتنے افسوس کی بات ہے والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا اے محبوب آپ کی طرف جو آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں متقی وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے جو آپ سے پہلے آسمانی کتابیں نازل کی گئیں اس پر بھی متقی ایمان رکھتے ہیں ہمارا ایمان تورید پر بھی ہے انجیل پر بھی زبور پر بھی ہے لیکن فی زمانہ جو یہ کتابیں پائی جاتی ہیں اس میں لوگوں نے بہت زیادہ تبدیلیاں کر دیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس تورید پر اس انجیل پر اس زبور پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کی اور عمل قرآن مجید فوقان حمید پر کرتے ہیں وَبِلْآخِرَتِ اور آخرت پر ہم وہ یوقِنون یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین تو متقی لوگ جب تصور آخرت میں گم ہیں تو وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے اس پر ڈرھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرمامرداری کرتے ہیں چونکہ یہ رکو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے تو ایک مرتبہ ہم اس کا ترجمہ مل کے پڑھ لیتے ہیں